آسمانوں کے سارے دروازے کھول لیتا ہے آسمانوں میں بھی دروازے لگے ہوئے ہیں آسمانوں میں بھی دروازے لگے ہوئے ہیں فرشتے جہاں سے آتے ہیں وہ دروازے ہیں اسی طرح آپ نے حدیث شریف تو اس حدیث شریف میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے کہ ہر آسمان پہ جبریل امین دروازے پہ دستک دیتے تھے اور پھر اندر سے عوال آتی تھی کہ آپ کون ہے تو میں جبریل ہوں آپ کے ساتھ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ دروازہ کھلتا تھا بہرہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دروازے ہیں آسمانوں میں جو ہمیں نظر نہیں آتے اور فرمایا کہ پس اس کلمے کی برکت سے دروازے کھل جاتے ہیں اور بندے کے اعمال کا ثواب اللہ کے ارش تک پہنچ جاتا ہے بندے کے اعمال کا ثواب سیدھا ارش الہی تک پہنچتا ہے یہ ثواب اف یو دیڈز ریچی ارش اف اللہ سبحانہ اللہ remember this is where the load of your اعمال is being stored up آپ کے اعمال کا ثواب وہاں زخیرہ ہو رہا ہے جمع ہو رہا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہی ثواب بندے کو واپس آتا ہے سبحانہ اللہ وہ جتنا ثواب آپ نے یہاں اعمال کر کے اکٹھا کرنا ہے وہ ارش الہی کے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے اور وہاں سے پھر آپ کو قیامت کے دن عطا فرمایا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ بندے کے اعمال کا ثواب ارش الہی تک پہنچتا رہتا ہے مَا لَمْ يَرْتَقِبِ الْقَبَائِرْ اَوْقَمَا قَالَا الْسَلَىٰهِ جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہ نہ کرے جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہ نہ کرے تو یہ کبیرہ گناہ تو جب تک بندہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا اس کے اعمال کا ثواب جمع ہوتا رہتا ہے اور جو ہی بندہ کبیرہ گناہ کرنا شروع کرتا ہے تو اب اس کے اعمال کا ثواب گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کے عمال کا سواب گھٹنا شروع جہاں تک کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حسد جو ہے جیلسی جس کو کہتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ خوشک لکڑی کو کھا جاتی ہے خوشک لکڑی ڈرائی وڈ وہ ایک طرف ہو اور آگ اس کو لگا دی جائے تو وہ منٹوں میں سب کچھ ڈسٹروئی کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے غیبت کرنے کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں حرام کھانے کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں حرام پہننے کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں حرام پینے کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں تو مالم جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سواب جمع فرماتا رہتا ہے جمع فرماتا رہتا ہے اور بندے کو قیامت کے ذریعے وہ عطا فرمایا جائے گا اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعمال اور اذکار ان دونوں کا آپس میں ایک کنیکشن ہے اعمال ہیں بندہ نماغ پڑھ رہے زکاة دیتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے جوٹ غیبت بغیرہ سے بچتا ہے کبیرہ گناہ وغیرہ سے اس کے ساتھ ساتھ بندہ اذکار بھی کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے دروش شریف پڑھتا ہے صورت جو چھوٹی چھوٹی ہیں ان کے جو وظائف ہیں مخصوص تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشانت ہونے ہر روز صورت الحشر کی آیات ہے صورت البقرہ شریف کی آیات ہے صورت الفاتحہ شریف ہے اذکار بھی کرتا ہے تو اذکار کی برکت سے بندے کے عامال کا سواب اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں جمع فرماتا ہے سبحان اللہ اذکار کی اپنی بھی ایک برکت ہے اور اس کو آپ اپنی زندگی میں اس طرح لیں کہ جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے عامال میں اتنا ہی خشو اور خضو پیدا ہوگا کیونکہ اذکار جو ہیں یہ نماز کے باہر ہوتے ہیں نماز کے باہر جتنا آپ ذکر کریں گے اللہ کو یاد کریں گے اللہ کے بارے میں سوچیں گے اللہ کے بارے میں جو ہے خیال کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف آپ کی توجہ ہوگی ذہن دماغ دل پہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کا تصور ہوگا تو نماز کے اندر اتنا ہی زیادہ آپ خشو اور خضو کے ساتھ اللہ کی عبادت کرسکے اور جتنا زیادہ نماز کے باہر ذکر کی کمی ہوگی اللہ تعالی کی تصور سے کمی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے کمی ہوگی اتنا ہی نماز کے اندر بھی بے چینی ہوگی اور بے توجہی ہوگی اور دل کے لگاؤ کی کمی ہوگی تو ذکر کا ایک جو ہے بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس میں آمال سالحہ میں خشو اور خضو زیادہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں ذکر اللہ کی اور آمال سالحہ کی پابندی کی تفیقی اللہم صلی و سلی و سلی و نا امار اللہ و خیر و خلق کی اللہم انت السلام و منت السلام و انی کے ارجع السلام حینا ربنا بالسلام حینا ربنا بالسلام مولد سبحانہ وتعالی اس بچے کو لمبی زندگی عطا فرماتا اور اس کو صحت والی زندگی عطا فرماتا دیارے گیر میں ان کے اخلاق اعمال آداد تورت وار اور اقائد کی حفاظت فرماتا اپنے والا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنے آمین اور الہی ہماری نسلوں میں ہمیشہ اسلام اور دین کو جاری و ساری ان کو ایمان والی زندگی نصیب فرماتا اور کفر کے اور شیطان کے وسوسوں سے اثرات سے سوسائٹی کے بورے اثرات سے محفظ فرماتا فرماتا وصلا اللہ تعالیٰ رحبیبہ خیر خلقہ